چھوڑنے کے بعد میں اس سے بور ہٹ گئے وہ حیرت نہ پڑ گیا علی تو میرا دشمن ہے علی میرے سیزیں پہ بیک کے میرا سر کن سے جگہ کرنے رہلا تھا میں نے علی کے چہرے پہ تھوکا کیا علی نے تو مجھے چھوڑ دیا بات کیا پیچھے پیچھا آیا دامن پکل کے بولا علی آپ تو میرا سر کلم کرنے والے پہ چہرے پہ کیا تھوکا آپ نے خنجر ہٹایا سینے سے اتنے چھوڑ دیا مولا علی نے مشکرہ کے فرمایا تجھے گرایا تھا اس لیے تو مجھے دشمن تھا اس لیے تو مجھے دشمن تھا تیرا سر کن سے جگہ کر رہا تھا اس لیے تو مجھے دشمن تھا لیکن جب میں نے تیرا سر کن سے جگہ کرنا چاہا تو نے میرے چہرے پہ دھوک دیا تو میرا بھی دشمن ہو گیا اب اگر تیرا سر کن سے جگہ کرتا تو میری دشمنی میں بھی ہو جاتا علی بھی دوسر کرتا ہے اللہ کے لیے میرا تو مرنا جینا اللہ کے لیے ہے ہم تو اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں ہمارا فائدہ کی طرح ہے مذہب اسلام کا فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں اور میرے بھائی اپنے فائدے نہ دیکھو دنیا سے کتنی بھی محبت کر لے کتنا بھی قریب کر لے مگر یہ دنیا خدا کی قسم تیری نہیں ہو سکتی دنیا آج تک کسی کی نہیں ہو تیری کہاں سو سکندر جب دنیا سے گیا تو اپنے وارسین سے کہکے گیا جب میں جاؤں میری قبر میں رکھو تو اس سے پہلے میرے ہاتھ کفل سے بہت نکال دینا پوچھا کیوں یہ وسیعت کیوں کرتا ہے کہاں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا پر حکومت کیا مگر پھر بھی دنیا میری نہیں ہو دیکھو لے گو میں جا رہا ہوں تو خالی ہاں جا رہا ہوں مجھے بتاؤ کون دنیا کو ساتھ میں لے کر گیا نہیں لے کر گیا دنیا کو کوئی ساتھ میں لے کر کے نہیں گیا لوگو دوستیں اچھی کرو اچھے دوست بنا لو تو قرآن میں کہا وَمِنْ يَتَوَلَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ وَالْغَالِبُوا اللہ نے قرآن میں تین دوستیوں کا ذکر کرا یا تو اللہ کی دوستی کامیاب ہے یا رسول اللہ کی دوستی کامیاب ہے یا تو ایمان والے تین دوستیوں کا ذکر ہے قرآن میں یہ جو تم دیسے بھی چاہو غیرہ ہے غیرہ ہے نتوکھہرہ ہے فقیرہ ہے نورہ ہے بھورہ ہے سب کو ملائے پر جا میں بات دوستی کی کر رہا ہوں ملنے جنلے کی بات نہیں کر رہا دیکھیں مثال کے طور پر اگر کسی سے دکان پر سودا خریدنے کے لیے جا رہے وہ باتہ لگ لے دوستی بات ہے دوستی سب سے نہیں ہوگی تین کا ذکر کیا یہ تینوں دوستی کامیاب ہیں اللہ سے اللہ کا دوست ولی ہوتا ہے جناں ملا کے نہیں ملا بولو ملا کے نہیں ملا اگر اللہ سے دوستی کر رہے دوستی اور تینوں کامیاب ہیں ہے نا اور تمہاری دوستی ہے پتنگ والے سے سٹے والے سے شراب والے سے سود والے سے کبوتر باز سے بگیواغ والے سے سٹے باز والے سے سٹے والے سے جھوٹے سے دلال سے آیاس سے مکار سے اس سے بھی اس سب سے دوستی چل گئی ہے اور میرے بھائی یہ تین دوستی ہے کسی کام کی نہیں اور جن سے میں آنے والے کان کھول دے شراب حافظ تو تمہارے ہزار دوستوں مانتا ہوں ہر چکتے ہزار دوستیں مانتا ہوں تمہارے محلے کے گلی کے پچپن کے جبانی کے گلہا پہ کے کالیچ کے مدر سے کئی فیورس دیدے ہزار دوستیں میں مانتا ہوں کسی کام کی نہیں ہے اور جن سے میں آنے والے کا انتخال ہو جگا کام کے تسکار کر کے مانو مکتی میں دمانے کے مان میں تیرے بچپن کا دوستی کہہ رہا ہے منہا خلقنا کو ہر چھانہ ہو جھکر ہر چھانہ ری کن تارا تن اخرا اس کے بعد بچپن کے دوستوں نے بھی پیچھ نکھا دی جوانی کو دوستوں نے بھی پیچھ نکھا دی اس کے ساتھ میں میں بھائی کا دوست تیرے بھائی اے دوست نہیں تیرے کمر میں تیرا ساتھ میں بھائی مجھے بچاؤ کہہ تمہاری دوست 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 آنی دوست نے اللہ پہ چھوڑ دیا ازان ہو رہی ہے دوستوں میں بیٹھا نماز چھوڑ ازان ہو رہی ہے دوستوں میں باتیں چلے یہ گب شب چلے یہ ازان کا جواب تقنی دیا تُو نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا جن دوستوں کے خاطر آج انہی دوستوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا مجھے بتائی کون سے تیرا دوست کام ہے ایک تو بتا مجھے کہاں گئے وہ فیس بک کے پانچ ہزار دوست تیری کہاں گئے وہ وارڈ سپ کے گروپ والی دوست کہاں گئے تیرے بچ پڑ جوانی کے دوست کہاں گئے پتا چلے گا کوئی نہیں آج تناہے ہائے ہائے لیکن یہ جو تین دوست میں نے تجھے بتائی جو قرآن نے ذکر کیا خدا کی قصر مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے یہ جو تین دوست میں نے بتائی ہے نا تین دوست 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 سب سے نہیں دوست اسی سے ہوگی جو دوست کے قابل ہے کاروبار تمہارا چلتا وہ الگ بات ہے ٹرین میں بیٹھ گئے تو دوست کی نہیں ہوگی جس کی بھی کرای حدیعہ بیٹھ گئے کوئی معاملہ نہیں لیکن دوست سب سے نہیں ہوگی یہاں تو سب سے دوست چل رہی ہے پتہ نہیں کس کس سے دوست ہے سبھی دوست ہے اسی لئے اپنا ایمان کو بھی دیمک لگ گئی سڑھا ہو آلو اگر اپنے اچھے آلو میں ڈال دیں گے تو اچھا آلو بھی سڑ جائیں گے بات ہے کہ نہیں ہے ہاں یہ وہ اچھے آلو سڑھوے کو اچھا نہیں کر سکتے وہ سڑھوے آچھوں کو برا کر لے گا اس لئے تم اچھے ہو تو سڑھے سے دوست رہو اگر اچھا سڑھو گے نہیں تو داغ تو پھر بھی لگی جائے گا داغ تو پھر بھی لگ ہی جائے پھر بھی سڑھو 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 ہی 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 ہ ہی ہ آنے والا جواب زمین کے اوپر تو نے سینے سے لگایا اب زمین کے نیچے میں تو سوچا حق ادا کرنے آگیا اللہ اللہ یہ حافظ قرآن کے لئے انعام ہوگا کہ قبر میں بھی قرآن آ جائے گا اور لوگوں ذرا غور کرو اولادا قرآن میں بھی صورت ایسی ہے جسے صورت ملکت ہے باکر شر سے دیو یا میں شر سے بھی اللہ کی بات کا میں ایک فقیل کی شورت نختیار کر کارس کرے گی مولا یا تمہیں تلنے والے کی پرشش کرتے یا تمہیں مجھے قرآن سے نکالتے اللہ اللہ ذرا غور کریں مسلمانوں دوستی کرنا ہے تو قرآن سے کرو اور قرآن سے دوستی کیسے ہوگی ملاقات زیادہ کیا ملاقات زیادہ تو دوستی قرآن سے ملاقات کہاں ہوتی ہے ریلوی اسٹیشن پہ نہیں بس اسٹینڈ پہ نہیں پارک میں نہیں بلکہ قرآن دیکھ کے یا بینہ دیکھ کے روزانہ تلانت کرنا شروع کر دے یہی قرآن سے ملاقات روزانہ قرآن سے تلانت کرنا شروع کر دے یہی قرآن سے ملاقات ملاقات اچھا دوست کا کیا ہوتا دوستی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوست کی بھی مانو ہے کہ نہیں ارے آپ مجھ سے دوستی کر لیں اور مجھ سے دوستی کر کے کہیں حضرات آپ یہ مت کرنا میں کرنوں تو دوستی ٹوٹ جائے گی ارے ہے کہ نہیں بھئی ٹوٹ جائے گی نہیں ٹوٹ جائے گی میں نے منع کیا یار اور تم نے یہ کر لیا کہے کہ دوستو ہاں اور دوستی پکی رکھنا تو دوست کی ماننا پڑے گی بات ہے کہ نہیں تو قرآن سے دوستی کر لو قرآن کہہ رہا ہے جھونٹو مت بولو 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 اب دوستی رکھنا تو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا قرآن کیا رائعہ زینہ نہ کرو دوستی رکھنا تو دچنا پڑے گا قرآن کیا رائعہ نہ کرو دوستی رب نہ ہے تو چھوڑنا پھلے گی قرآن کیا رائعہ شراب نہ دیں اگر دوستی فتینا تو چھوڑنا پھلے گی ادھائی اللہ Tropین قرآن سے دوست نہیں رکھنا بات ہے کہ نہیں سارے بُرے کام لیکن ہماری دوستی سب سے ہے مگر قرآن سے نہیں سمجھ رہے ہیں ہر چیز پر اخبار ہم پڑھیں میڈیا ہم دیکھیں سوشل میڈیا ہم دیکھیں ہر طرح کی خبر سنیں ہر طرح کا چینل ہم جو ہے سن لیں ہر بات کو کونسی فلم بن نہیں ہے کونسی ریلیز ہو رہی ہے ساری خرافاتیں ہمیں پتا لیکن اگر ہمیں ٹائم نہیں ہیں تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ایک پروفیسر ہم نے اپنے بچوں سے سٹرونٹ سے کہا بیٹا ایک لائبریری نہیں قائم کی گئی ہمارے سکول میں تمہارے گھروں میں کچھ ایسی کتابیں ہم گے جنہاں کوئی نہیں پڑھتا ہوگا ان کتابیں کو لےونا لائبریری کی زینت بن جائیں گے دوسرے دن کو بچے آئے تو سب کے ایک بائق میں بستے میں ایک کتاب تھی بچوں سے کہاں کتاب لائے بچوں نے کہاں لائے ساری کتابیں نکال کے پیش ہر بچے کے ایک بائق میں صرف قرآن پڑھا بیٹا میں نے تو پرانی کتاب کو کہا تھا جنہیں کوئی نہیں پڑھتا ہونے لانا سب قرآن کیوں لائے بچوں نے جواب دیا ہمارے گھر میں اگر کوئی کتاب کی جسے ہی نہیں پڑھتا تھا یہی تھی یہی بات حقیقت مسلمان کسی کا ہمارے ہاں انتقال ہو جائے جلدی سے مسجد میں قرآن رکھ دیں گے اس کے نام سے اتنا ضرور کریں گے لیکن یہ نہیں سوچیں گے پہلے سے کتنے قرآن رکھیں ان کو پڑھتا کتنا ہے مسجدوں میں چٹے لگے پڑے ہیں قرآن کے اتنی طاقے اور علماریاں نہیں ہیں کہ وہ قرآن رکھ دیے جائے بعض بعض مسجدوں کا یہ حال ہے ڈیڑھ ڈیڑھ سو تین تین سو قرآن رکھے ہوئے ایک ایک مسجد میں اگر قرآن مسجد میں ضرورت بھر کے ہیں تو مسجد میں مرنے والے کے نام سے قرآن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مرنے والے کے نام سے کسی غریب کو کھانا کھنا دیں مرنے والے کے نام سے کسی غریب کو کپڑا پڑھنا دیں مرنے والے کے نام سے مدرسے کے بچے جو کلکتے ہیں ان کسی بچے کا ایک بچے کا خرچہ اٹھا لیں خالی قرآن تو بس پڑھ قرآن رکھتا جلدی سے پڑھ کون رہاں میرے بھائی پڑھنے والے پیدا کرو نا مدرسے میں جاؤ کہو مولانا سے حضرت کوئی غریب بچہ ہے جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا پاتا ہو میں اپنے مرنے والے مرعوم کی جانب سے اس بچے کا خرچہ اٹھا ہوں گا یہ جب تک پورا حافظ قرآن بنے گا حضرت اس کا ٹوٹل خرچہ میری طرف ڈال دیجئے مہینہ بتائیے کتنا آتا ہے اس کا خرچہ میں قرآن رکھ دے گا بندوق رکھ دے گا چلانے والا نہیں تو بندوق کس کم 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 ارے جہاں قرآن کا خرچہ ناگالہ بھی پیدا کر کتنے بچوں سے اترہائی چھوڑے راستے کا ان کے بابابوں کے پاس پڑھانے کے نہیں اتنیت ایسا نہیں ہے دگری حاصل کر رہے ہیں ان کی کتابیں مہنگی آتی ہیں کتنے بچوں سے کتابیں حاصل نہیں کرتا تو نہیں خریدتا تو مدر سے نزا خرید بچوں مدر سے کے نام سے مدر سے کے بچوں کو جسی نظامی کی کتابیں خریدوا دو بات 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 کتاب ایک 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 عالم کی کتاب معلوم ہے ددس ہزار بیس بیس ہزار کیا صحیح بات تو یہ היא عالم دین کی مکمل کتاب ایک لاکھ میں بھی نہیں خریدی جا سکتا کتنے عالم دین ایسے ہیں پڑھنے کا شوق ہے ظوء ہے جذبہ ہے قابل ہیں مگر اتنی کتابیں نہیں کہ وہ ساری کتابیں جو چاہتے ہیں آجا جائے ہیں ہے نا ایک کتاب پچیس پچیس جلدوں میں ایک کتاب کی قیمت ددس بیس بیس ہزار ان کی تنخواہیں پانچ چھ ہزاریں بچار ایک کتاب خریدیں کہ اپنی ماں باپ کی دوا خریدیں بتائیے جب تک کتاب رہے گی جب تک آپ کے مرنے والے کو سواب ملتا ہے یار زور سے بولو نا صبحان علیہ یہ بات میری اچھی نہیں لیا مجھے پتا ہے میری عوام کو وہ تقریر اچھی لگتی ہے جو ڈاریک جنت میں پہنچا کہ بھائی جنت میں میرے بھائی جنت میں جانا آسان نہیں ہے جنت کا جو بریج نکلا ہے جنت کا جو راستہ ہے آپ کو نہیں معلوم جنت کا جو راستہ ہے وہ راستہ ایک بریج سے ہو کے جاتا ہے وہ بریج کے اپل سرات وہ کہاں سے نکلا معلوم ہے جہنم کے پر وہ راستہ کہاں سے نکلا معلوم ہے جہنم کے پر سے اور میرے بھائی پہلے جہنم سے بچنے کے آپ عمل کریں کتنے عالم ایسے ہیں کتابیں لکھ دیئے انہوں نے اور لکھنے کے بعد میں آج تک چھاپ نہیں پائیں ہاں بھائی کیا بات ہے اور جلدی سے کرو اور ہٹ جاؤ اس لیے کہ مجمع اتنا نہیں ہے کیا اب انتشار ہو آپ میں بہت اچھی گفتگو کر رہا ہوں آپ محبت سے سنتے رہے ہیں بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے تقریر جتنی آگا بڑھے گی اتنا مزہ آپ کو زیادہ آئے گا ابھی تو شروعات بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ہاں محبت سے سنیے ذہن مت بھٹکائی اور یہ ماں سوچ لے نہ چلو مولانا کو سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا آپ چل لیں نہ بات پوری سن کے جائے جو امیہ امیہ جانتے ہیں امیہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں چھوٹی سی جوتی ہے جو باغ میں آج کل آئی ہوئی ہے ہے نا جو وقت سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے اپنی ڈال سے چھوٹ جاتی ہے اس کی کوئی حقہ تو اہمیت نہیں ہوتی اسے باغ والا اٹھاتا بھی نہیں اتنی بڑی بڑی کو پھینے تھی اور اگر کوئی اٹھا بھی لے تو گلیوں میں بچے دو دو روپے کرو بیشتے ہیں اس کو کوئی خوشتہ بھی نہیں جو ٹکی رہتے ہیں اور ڈال پہ ڈٹی رہتے ہیں آخیر میں جا کے اسی کا عام بنتا ہے اور جب وہ مارکیٹ میں جائے اسی کا دام بنتا ہے پتائیے چلا کہ دام بننے کے لیے ڈٹنا ضروری ہے پتنا ضروری انشاءاللہ کبھی تو دام بنے گا انشاءاللہ کبھی تو دام بنے گا اور جب دام بنے گا کبھی دام کے بدلے تو سونا چانے نہیں بنے گا اللہ اس جردہ ندا فرمائے گا کوئی بڑا عالم دین ہو اگر اس نے کوئی کتاب لکھی ہے تو اسے چھتوا دو یہ بھی اپنے مرحوم کے لیے آپ کر سکتے ہو مرنے والے کر سکتے ہو میرے بھائی مارس کر رہا تھا دوستی توجہ کرو آپ درہ توجہ کرو میں دوستی ہیں بس آپ کو گنا رہا ہوں دوستی سبحان اللہ اچھو سے جب دوستی ہوگی تو دنیا میں بھی اچھا کر دے گی اور مرنے کے بعد بھی اچھا کر دے گی ہمیشہ علماء سے پربت کرو ایمان والوں سے نمازیوں سے نیک سے عقیدہ کا جو اچھا ہو اس سے پربت کرو کان کھول کے سنو مصطفیٰ کا علام مصطفیٰ کا عاشق اس سے پربت کرو کہیں اگر جا کے رہو تو یہ دیکھو کہ وہاں جس محلے میں میں رہ رہا جس بستی میں میرے رہو اس میں نیک لے گا اگر علماء دین ہو دور اچھا میدانِ محشر میں اللہ یہ گناہگار کو تیچی نہیں بخشے گا کہتا تیری دین نیکی ہے جس کی وجہ سے بخش کو عرض کرے گا محلہ نہیں ہے پھر رب فرمائے گا کہ تیری بستی میں کوئی علماء دین تھا اس کی وجہ سے بخش کو عرض کرے گا محلہ تھا رب فرمائے گا جا اسی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی دیکھو کوئی علماء دین کوئی نیک ہو مجھنے ہیں اب اس کی وجہ سے بخشش ہو جائیں گی ہماری تو دوستی ابھی کن کن سے چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے تو طریقہ بھی ایسا ہے کسی کے بال الٹے کٹے ہیں کسی کے کلر ہوئے وال ہیں کسی کے بالوں میں عجیب عجیب طرح کی مشینیں لگی ہوئی ہیں بھائی کس کس سے دوستی آئے چہرہ قبر میں دیکھا جائے گا چہرہ ایسا بنا کہ جاتا ہے خششش دیکھ کہلے محمد عربی کا غلام آ گیا ہے چہرہ بھی تو اچھا بناؤنا گانے والوں کا ناچنے والوں تہیر چہرہ نہ بناؤنا اگر ناچنے والوں کی بستی میں جاؤ گے تو کان کسی کشنے کسی کشنے والوں ہی ارے ایک چور چوری کرنے جاتا ہے تو چوری کا مال لے کہاتا ہے ایک چور اللہ والے کے گھر میں چلا گیا سنا ہوگا اپنے سرکار گو سے پاک کے گھر میں سنا کہ نہیں سنا گیا تھا تو چوری کوئی سپیشل نہیں تھا عام چورتا مگر چلا گیا ہر چور چاہتا ہے ہر چور چاہتا ہے مگر آج چور گیا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا کچھ نہیں پایا سرکار گو سے پاک رب کی بارگاہ مرز کی مولا جب میری بارگاہ میں آ ہی گیا ہے تو اسے جب تک واپس نہ بھیجنا جب تک یہ ہی طرف نہ پا جائے تھا تو چوری مگر چوری کرنے اچھے محلے میں کسی اچھے کے پاس چلا گیا لوگوں اچھے کی تو قربت بھی اچھا کرتی ہے ہر معاملے میں کوشش یہ کرو ہجرت کرو تو کہیں اچھی جگہ نیکو کی جگہ دکان مکان ہریے کے آنا جانا جو چیز یہ سب پہلے دیکھ لو کہ جہاں میں جا رہا ہوں دہا مجھے کچھ اچھے بھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے مجھے کچھ اچھے بھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے میرے نبی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو صحابہ نے مدینہ کو ہجرت کی کیوں 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 کیا مکہ اچھا شہر نہیں مکہ کی تو قسم کھائی ہے اللہ نقرآن ہے نا اور کعبہ شریف مکہ میں ہے زمزم شریف مکہ میں ہے ہے کہ نہیں ہے صفہ مروہ مکہ میں ہے سب کچھ تو یہاں پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں جا رہے ہیں اس لیے دنیا کا سب سے بہتر انسان محمد رسول اللہ مدینہ میں ہے اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں گے اس لیے کہ سب سے بہتر اگر دنیا کا کوئی انسان ہے تو محمد رسول اللہ مدینہ میں ہے اچھو کی طرح اور میں نے قرآن کی آج دی پڑی دوست کی اچھو سے کرو اگر اچھو سے کرو کہ کہیں ہے کہیں فائدہ انشاءاللہ ملے گا گیرنٹی ہے کہیں نہ کہیں سے جنت کا راستہ مل جائے گا موسیقی 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 ترہ بولو نا سبحانہ 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 موسیقی 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 شاہ میں رہنگیر ہمیں رہنگیر ہمیں سستانی کا خلاب ان کا مجید ان کی بارکہ میں آتے ہیں اس کا لگا ہوں مگر کچھ کچھوں سے بہتا ہے ایک ساہیچا میں دیرا جمال ہی ہے نوڈوان ساہیچا کے کوٹے اٹھاتے ہیں اپنا مو کالا کر کے آتے ہیں رات پر پر ہی اٹھتا ہے اپنا شراء پائزیر بستانی کی آنکھ میں آشوا نہیں بولا میدانِ محشر میں اگر رب نے پوچھ بیا پائزیر بستانی تری دستی میں یہ غلط کام ہوتا تھا کیوں کیا کرتا ہم میں کہتا ہوں پائزیر بستانی نے اپنے مری سے کہا یہ ببا کہ جب بھو اس کے دیلے پہ جاتے ہیں اس کے دیلے پہ جاتے ہیں اس کے دیلے پہ جاتے ہیں وہ ٹائم کیا ہے آدھیا مری بلا حضوری شام ہانے لگتے ہیں دونوں دوان لگتے اس کے دیلے پہ جانے لگتے ہیں عام بلے لگتے ہیں دونوں دوان لگتے اس کے دیلے پہ جانے لگتے ہیں پائزیر بستانی نے کہا بس کوئی کا انتظام کر لی کل جب صبح ہو تو میرا ایک وقت کا کھانا پان دینا میرے ساس کر دینا اللہ اللہ ذرا غور کرنا جب صبح ہو تو میرا راستے پہ لے جاتے ہیں دونوں کے رسٹی نہ جاؤں کر دینا پہ جانے راستے پر لے جاتے ہیں پائزیر بستانی صبح ہوں شکریہ نماز پھنی کی حضر کی نماز مرنے تمام توشٹا دیمی تیفین ہاتھ میں دیا دیفین لینے کے بعد میں پائزیر بستانی اٹھے ہیں ہاتھ میں تسگی ہے ہاتھ میں تیفین ہے لوگ شام میں جاتے تھے اثر کے بعد جاتے تھے اور یہ کم بیٹھ گئے فجر کے بعد تب جو ہے کم بیٹھ گئے زور سے بول ہو لوگ جاتے تھے شراب پی کے لوگ جاتے تھے جھونتے ہوں لوگ جاتے تھے مو کالا کرنے یہ گئے ہیں نہ شراب پی کے گئے ہیں نہ جھونتے ہوئے گئے ہیں ان کی جانے کی شانی ہے چہرے کے داڑی ہے سر بٹوں میں ہے ہاتھ میں تسلی ہے مغلقہ مسلحہ ہے اللہ اللہ اور مسلحہ بچھا دیا اور مسلحہ بچھا گئے بیٹھ گئے اللہ 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 کرنا شروع کر دیا اب جو بھی گزرے ہیں اس کے کوٹے کے راستے سے دیکھے بہجزید بستانی حضرت یہاں بیٹھے یہاں تو شرابیوں کا یاشیوں کا زانیوں کا کام ہے حضرت بیٹھے مگر پہلے کے لوگ گناہگار بھی ہوتے تھے نا تو پھر بھی وہ قائدے کے گناہگار ہوتے تھے آج کا تو گناہگار بھی ہے تو بڑا بے تھکا گناہگار گناہگار کے بھی کئی کٹا گرییاں ہوتی ہیں کل کے تھے دیکھا حضرت بیٹھے دیکھ لیا خموشی سے نکل گئے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا کہ حضرت کہاں بیٹھے ہیں یہ تھا تو گناہگار مگر قائدے کا تھا آج کا ہوتا تو پہلے فوٹو کھیچتا حضرت یہاں بیٹھا اور ویٹس اپ پساب میں شیئر کر دیتا دیکھو حضرت کہاں بیٹھا میں حقیقت بتا رہا ہوں اور باز باز تو اپنی طرف سے نمک نرچی لگاتا فوٹو کھیچتا کہتا میں نے ابھی اندر سے آتا ہوا دیکھا ہی نے یہ فوٹو تو باہر کا ڈال لوں مگر اندر سے آئے ہی ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو یہ بیٹو کے گناہگار وہ قائدے کے گناہگار چونوں نے دیکھا یار حضرت بیٹھے مگر کہا کسی سے خموشی سے دیکھتے چھوپے سے نکل جال دیا گناہگار بھی نہ اچھے آدمی کی تھوڑی بہت مقدر کرتے ہیں اب کسٹومر کے آنے کا ٹیم ہو گیا انہوں نے فجر کے بعد زہر پڑھی اثر پڑھی اثر کے بعد کہاں اٹھا مسلح تو وہیں پڑھا اثر کے بعد کسٹومر ہو کے آنے کا ٹیم ہو گیا لیکن جب کسٹومر آتے مو کالا کرنے دیکھتے دروازے تو باہر جستانی بیٹھا پھر چھوپے سے باہر آتے مگر چلے جاتے حضرت بیٹھے اتنا تو عدب تھا گناہگار تھے مگر طلق قائدے میں اتنا تو عدب تھا حضرت بیٹھے اب کہتے ہیں یار حضرت اب کہتے ہیں کیا ہے حضرت کا معاملہ وہ چھوڑا لیکن یہاں ایدھا نہیں آنا حضرت اب ایک آیت اس کو بتا دیا آج نہیں جانا کیوں حضرت بیٹھے مگرد تک مگرد تک کشٹومر فل آ جاتے تھے جیسے ڈاکٹر کے ہاں نمبر لگتے دس بجے ڈاکٹر بیٹھتا تو دس بجے سے پہلے نمبر فل ہو جاتے اس کے بعد پرچے بن کے لین لگتی ہے مگرد تک کشٹومر آ کے لین لگا لیا کرتے تھے مگرد کے بعد جوتے کشٹومر اسے ملنے کا اس کا ٹائم تھا مگرد مگرد تک کشٹومر ملنے اللہ وعلا 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 جو آئے آنکھ چلا جائے مگرد مگرد کا وقت ہوا جب ازان ہوتی تھی تا فائشہ اپنی خادمہ کو نیچے بھیجتی تھی اب ازان ہو گئی اب سورج غروب ہو کے جا کے دیکھ کتنے کشٹومر ان کی لشت مجھے لائکے دے جب مگرد کا وقت ہوا مسجد میں ازان ہوں کسی پکار میں بہنی نے پکارا اللہ اکھر اللہ اکھر اکھر پکار اور زہر سے گئی اور زہر سے گئی اللہ اکھر اللہ ایسا لگے گا آپ کو کہ آپ یہاں بیٹھی ہو مگر دل مدین میں پہنچ گیا جب ازان ہوئی تو فائشہ نے اپنی خادمہ سے کہا نیچے جا اور نیچے جا کے دیکھ کتنے کسٹومر ہیں ان کی لسٹ ذرا مجھے لا کے دے میں بہت دل کے کاموں سے سننا کلیجہ موکو آئے گا آج جو دل جس سے چاہتے ہو دوستی کرتے ہو جس سے چاہتے ہو خوربر کرتے ہو تو لوگو ارے مرنے کے بعد بھی اگر قبر بنے تو اچھی جگہ کرنا چاہیئے اگر نیدوں کے پرس میں تریف قبر بن گئی نا تو اللہ ان کی برکت سے بھی ترازات کھانے گا ہر چیز میں خیال رکھ یار تیرا پلوسی بھی اچھا ہو ہر چیز میں خیال کر تیرا بھوسی بھی اچھا ہو جس محلے میں رہتا وہ مہمدہ بھی اچھا ہو تو جب خالی رہنے کا مرنے کا یہ معاملہ ہے تو پھر رشتے داریوں کرو گے تو رشتے داری بھی تو اچھے سے ہونا چاہیے یہ جو آنکھیں میچ کے اندہ دھنجو رشتے داری بیٹی لے بھی لیتا بیٹی دے بھی دیتا بعد میں کہتا مولانا میں فس گیا تھا فس کیوں گیا تھا جا کے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا تو جال بچھائے بیٹھی ہو چگہ ڈالو یہ تو پھوٹیا رہا ہے آلہ ہر سرکار اسی کو لکھ رہتے ہیں مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لکھنے مچھلی کو جو وہ سیاد ہوتا سیاد بولتے ہیں شکاری کو وہ ڈھیل دیتا اور مچھلی لکھنے پا کے بڑی خوش ہوتی ہے لکھنے ملا ہے اور سیاد جو شکاری ہے وہ خوش ہوتا میرا کھانٹا نگل گئی ایسے ہی آج کل زمانے میں تمہیں جہیز کا لالچ مال کا لالچ دیا جائے گا اور تم فس گئے تم سوچتے ہو اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ مولانا ہم فس گئے نردی پہلے پتہ نکالی نردی جہاں کی تہا ہے جہاں کی تہا ہے ایک اپنا کی تہبیر کرنا اس سے پہلے اس سے پہلے نہ رشتہ داری کا اس سے پہلے نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ جب تک پتہ نہ نہ نماز پڑھ تو امام کا پتہ لگا کیسا ہر چیز اللہ نے تجھے دیئے مگر سمجھ میں نہیں اللہ نے ناک معلوم ہے کس لئے دیئے سن لیجئے ناک کا کام آپ سوچ رہے ہوگا حضرت اس کا کام سانس لینا ہے یہ کام تو مو سے بھی ہو سکتا آپ ہم سے کو آدھا گھنٹا ناک سانس لینا نہیں لیں کام چل جائے گا کہ نہیں سمجھے اچھا وہ چاہتے کہ سراخ کئی سر میں اور جگہ سے کان کے آس پاس کر دیتا چلو بھئی سانس لی تیرا اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں بد گوش آ جاتا دوکٹر یہاں کئی بھی نلکی ڈال دیتے ہیں کئیوں اور سے بھی سانس دیتے ناک کا کم سانس لینا کم ہے سو نہ زیادہ ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی گہری طاقت ایک ایسا میگنٹ ہے کہ یہ سو کے دور سے بتاتی ہے چیز خراب ہے کہ اچھی کھانا سرگویا کہ بچھویا اور ایک اور بتاؤں پوائنٹ کی بات کانٹے کی بات بلکل آپ سنیے گا میرا ذہن بنا باب بھی ذہن آذر رکھی گا ہاں لوجک ہمارے گرے منتری صاحب لوجک کہتے نا لوجک یہ ناک اللہ نے مو کے اوپر کیوں رکھی یہیں کتنا ایک انگل کا فاصلہ یہیں کیوں رکھی یہ یہاں بھی تو ہو سکتی تھی سر پہ ادھر سائیڈ میں بھی تو ہو سکتی تھی پیچھے بھی تو ہو سکتی تھی بات سمجھ میں ہے کہ نہیں بھلا جہاں چاہتا تھوڑی کے نیچے بھی ہو سکتی تھی بغل میں بھی بازو پہ بھی ہو سکتی تھی پیٹ پہ بھی سکتی یہ کیوں جسٹ مو کے برابر مر بھی اندر جاتا وہی اللہ نے نا ترک دی جب مو میں لے جاؤ بات ہوتی ہے بسا ہوا کھانا آپ کو دیتی ہے دیکھ کہ نہیں بتا سکت بس گیا نہیں بتاؤ گے دیکھ کر نہیں بتاؤ گے بس گیا لیکن جیسے ہی موہ میں لے کے ارے امی کھانا تو بس گیا موہ میں بات ہے کہ نہیں یہاں رکھ دی اچھا اگر ادھر رکھ دیتے تو آدمی کو لکمہ ادھر لے کے جانا پڑا دیکھو کیسا ہے اور بات سستا آدمی جلدی جلدی میں آیا بھئی دو منٹ کا پانچ منٹ کا ٹیم ہے اور اسے کھانا کھانے کے لئے اب ادھر لے کے جا رہا ہو گیا پتہ چلا صلاح وہ ہی کھا لیا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ ادھر لے جانے کے لئے تو ٹیم لے گئے گا آدمی کو بسم اللہ پڑھنے کا ٹیم نہیں ٹوپی رکھنے کا ٹیم نہیں دسترخان بجھانے کا ٹیم نہیں تو ادھر لے کے جاتا اور کہیں برات میں جاتا کہیں قورمہ ولیمے میں مارتا ہوتا تو ادھر لے کے جاتا ادھر لے کے جاتا اس لئے وہ ڈائریک مارتا اس کی رحمت نہیں ہے اگر جلدی میں بھی کھائے گا تو بغیر چیک کیا اندر نہیں جائے گا اللہ نے ایزی مشین نے یہاں رکھ دیئے اگر اللہ یہاں رکھ دیتا کتنی دیر لگا کرتی دیکھو سونگو سونگتی پھر یہ چیک کر دی ٹھیک ہے پھر موں میں لیں گے جاتا اور آنکھوں کو اللہ سائیڈ میں رکھ دیتا تو دیکھنا بھی ضروری ہے کچھ سونگا پتا چلتا کچھ دیکھ کے پتا چلتا کیورہ پڑ گیا تو دیکھ کے پتا چلے گا تو پھر سائیڈ میں آنکھوں دکھاتے دیکھو کو کیورہ تو نہیں ہے ادھر سونگا دیکھتے خراب تو نہیں ہے پھر ادھر لے کے جاتے جو پندرہ منٹ میں کھانا کھائے جاتا پھر ٹالیس منٹ لکھتا بہت سے یہ ہے کہ نہیں اللہ نے ٹائم بچا دیا اور جب اللہ نے ٹائم بچا دیا تمہارا ناشتے کا ٹائم بچایا دوپیر کے کھانے کا شام کے کھانے کا تقریباً پون ایک گھنٹہ بچ گیا جب بچ گیا تو اسی پون ایک گھنٹے میں تم نمازیں پڑھ لو تمہاری نمازیں اسی ٹائم میں ہو جائیں گے اگر اللہ ایسے کر دیتا تو پون گھنٹہ بہتا لگا کرتا بھائی ادھر لے جانا پھر کھانا ٹائم ہے گے نہیں بھائی اللہ نے کتنا کرم کر دیا کہ جیسے ہی کھانا سامنے آنکھ نے دیکھ دیا اور جب لے کے گیا تو وہیں پہ اللہ نے رکھا یہ سسٹم اس نے سنکے بتا دیا کیسا اور وہیں پہ تُو نے کھا لیا یہ بچا ہوا ٹائم نماز میں لگاتے ہیں امین پوائنٹ امین نکتہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کھانے سے پہلے کھاؤ بعد میں چیک پہلے ہو اللہ کو پتا ہے یہ انسان ایسا بے صبرہ آئے کہ یہ چیک نہیں کرے گا تو اس لیے یہیں رکھ دیا نہ کرے تب بھی ہو جائے چاہے یہ چیک نہیں کرے گا وہ نہیں کر رہا چاہے دیکھئے یہ سنکے لیکن کچھ حرام کھانے ہیں حرام ہم کھاتے ہیں کہاں چیک کریں حرام ہے کہ حلال بات ہے کہ نہیں یہ سودیا اس کے گھر کا کھانا منع ہے لیکن کھانے دونوں ہاتھ سے کھانے مل جائے تو کہاں دیکھ رہے سودیا آئے بات ہے کہ نہیں شراب کا کاروبار ہے کسی کا دلالی کا کاروبار ہے حرام کا کاروبار ہے حکم نہیں ہے اس کے گھر کھانے کا جو حرام کام کرتا ہے ناچنے گانے کا پیشہ کرتا ہے جو ناچنے گانے کا پیشہ کرتا ہے ناچنے گانے سے کمائی کماتا ہے حرام طریقے سے کمائی کماتا ہے اس کے گھر کھانے کی اجازت نہیں ہے شرابی کے گھر کھانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کا کرم ہے کہ ناک رکھ دیں اس نے ورنہ ہر کسرے دن ڈائریا اور ملیریا ہوئے کرتا ڈاکٹر کا کہنا ہے سڑا ہوا بسا ہوا کھانا کھانے سے ملیریا ہو جائے گا ڈائریا ہو جائے گا پیٹ خراب ہو جائے گا ٹائی فیڈ ہو جائے گا یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے کھانے سے پہلے چیک کرنا ضروری ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے امام کو چیک کرنا ضروری نہیں کھانے کی اتنی امیت نہیں ہے شریعت میں جتنی امیت عبادت کی کھانا تو بزرگوں سے روایت ملتی ہے کہ وہ کھانے کے چکر میں نہیں پڑے زندگی کھانے کے لیے نہیں کھانا زندگی کے لیے بزرگوں نے پتے کھا کھا کے پیٹ سے پتھر باندھ بانتے بھی زندگی گزار نہیں ہوئی ہے مگر اخترار کے بسن بغیار عبادت کو کسی زندگی نہیں گزاری ہے بغیار نماز کو کسی سے حمیر زندگی نہیں گزاری ہے بغیار کلابت کو کسی سے حمیر زندگی نہیں گزاری ہے ہر جگہ نہ رشتہ داری نہ کھانا نہ نماز ارے بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے اچھا ایک بات بکھا چلو آپ بیٹھے ہو اب تقریر شروع ہو گئی ہے بات سمجھ رہے اٹھ کے وہ جاگا جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور جس کو سمجھ میں آتا وہ اٹھ کے ہی نہیں جاگا امام حسین رہتے تھے مدینہ شریف کہاں رہتے تھے زور سے بولو پوری دنیا کا سب سے اچھا شہر مدینہ شریف ارے ہے کہ نہیں ہے جہاں محبوب ہے وہ جگہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ مانیں گے اس بات کو کہ نہیں مانیں گے کنفرم ہو گئی تو جب کنفرم ہے امام حسین مدینہ سب سے دنیا کی بیس جگہ پر رہ رہے تھے تو کربلا کے جنگلوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی دورا پڑا سماز اللہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے کربلا میں نے کھانا ہے نہ پانی ہے نہ گھر ہے نہ وقان ہے سہرہ ہے لوگ کی بے وفا ہے بابا علی پتل کر چکے ہیں حضرت ہوڑی ہے کہ امام حسین دھوکے میں چلے گئے تھے پتہ نہیں تھا پتہ تھا مولا علی کو کوفہ والوں نہیں شہید کیا تھا یہ پتہ تھا بیٹے حسین کو کہ میرے بابا وہی شہید کیے گئے تھے پھر مدینہ چھوڑ کے دنیا کا سب سے اچھا شہر اور مدینہ بھی کسی کے باپ کا نہیں ان کے نانا کا مدینہ ان کے باپ کا مدینہ پھر چھوڑ کے کیوں گئے اس لیے گاہ کر میرا ایمام اگر مدینہ چھوڑ اگر مدینہ چھوڑ آج ہر مدینہ کے مزلی میں کیا کی دین اگر آپ کو پہ مے مدینہ اس لیے کھوڑ اگر مدینہ چھوڑ اگر مدینہ چھوڑ اے مدینہ چھوڑ رسالت دستار بندی اللہ علماء مفتی فعام صاحب کی بلا اللہ علماء تکبیر رسالت مسئلہ حکیم کا نہیں تھا مسئلہ سخت تاج کا نہیں تھا مسئلہ موشلے کا تھا موشلے کا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نبنخت جائیے نبنخت جائیے نبنخت جائیے مسئلہ کے مسئلہ کو یہ گرنٹی دے دی جائے کہ اس پہ جو کھڑا ہوگا تو مصطفیٰ کا وفادار کھڑا ہوگا ہم نہیں کھڑا ہو سکتا ہمارے اندر کسی کو بھی مسئلہ کے مسئلہ پہ گھڑا کر دیا اور بھائی نہیں کر سکتے ایسے ایمان کے لیے بہت سے شرائع عقیدہ بھی اچھا ہو شرائع آنی بھی شرائع ہر ایک کو مسئلہ کے مسئلہ پہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا رہی تخت و تاج کی بات رہی حکومت کی بات تو امام حسین کے قدموں میں تخت و تاج کہاں تھے امام حسین کے زور سے بولو ایک بات بتاؤں میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا سنیے شاہد کبھی نہ سنی ہو سنیے اوہ امام والے بیٹھو 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 اے میرے بھائی جتنے آپ لوگوں اتنی لوگوں میں تو یقین کر کے ماننا آپ یہ سمجھنا مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں میرا موڈ بھی نہیں بنتا ہے میں ہزاروں لاکھوں کے مجموع میں تقریر کرتا ہوں الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں یہ ہمارے جو کمر بھائی کی محبتیں میں آگے اور میں بڑے دل سے تقریر کر رہا ہوں میں تعداد نہیں دیکھ رہا آپ کی محبت دیکھ رہا ہوں ورنہ زیادہ لوگوں میں تقریر کرنے کی عادت ہے اسی میں موڈ بنتا تھوڑوں میں نہیں عادتیں میری ہیں حقیقت بات بتا رہا ہوں اور اس میں بھی مجموع بڑا خوشک ہے آپ نے ہی سمجھ رہوں میں وہ باتیں بتا کر جانا چاہتا ہوں آپ یہ جلسے کو پرسو تک نہیں کئی برسو تک یاد رہتا ہوں بات سمجھ رہے ہیں آپ تخت و تاج کی بات کرتے ہیں سنیئے امام حسین کا سگا سانڈو ہندوستان میں آپ کو بتا رہا ہوں سانڈو جانتے ہو کسے کہتے ہیں شوہر بیوی کے بہن کے شوہر کو بات سمجھ رہے ہیں سانڈو کہتے ہیں ہم ظلف بھی کہتے ہیں سگا سانڈو امام حسین کا کہاں تھا زور سے بولو ہندوستان بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی اور وہ کہی آم آدمی نہیں تھا میوات کا راجہ تھا نام تھا چندر گر 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 حریش چندر کا بیٹا تھا راجہ تھا راجہ اور جب امام حسین کربلا کے لیے نکلے تو اسے اب سطح چلا تھا کہ امام حسین مدینہ سے کربلا کے لیے نکل گئے اسے اب سطح تھا علی کو شہید لیا حسین کو بھی شہید کر دیں گے اس چھتر گرد نے دس ہزار برحمل کر لیا کتنا برحمل چھوٹا موٹا آدمی نہیں لیا وہ ترام تو ترام نہیں لیا اپر کاسٹ بڑے کی باردام ہے بڑے کو بھیجا جائے دس ہزار برحمل کر لے کے ایک خط لکھا اور خط لکھ کے بھیجا کہ جاؤ مانا حسین کے پاس اس خط کو لے کے جاؤ خط میں لکھاتا آتا حسین آپ جانے کی ضرورت رہی آپ ہندوستان میں بات آجاؤ میں اپنا تخت آج آپ کے قدموں میں سمجھتے کر کے آپ کا سیدہ بن جاؤ اللہ تخت و تاج کی پیشکس تو پائلے پہ پی جا رہی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین وہاں صاحب گبی کے لیے گیا تھا تخت کے لیے تو کان کھول کے سن لو نہ کوفہ کا تخت اتنا بھاری تھا نہ عرب میں اتنا مال و دولت تھا اس وقت اتنا بھارت میں مال و دولت تھا کان کھول کے سن لیجی بھارت اس وقت کا امیر ملک تھا عرب میں اس وقت کھیتیاں ہوتی ہے کچھ نہیں تھی کھیتیاں آج بھی نہیں ہوتی پیٹرول ڈیزل نہیں تھا مجھے کیا پتا یہ زید کیا کر رہا مجھے کیا پتا یہ زید کیا کر رہا میں تو مدینہ میں بیٹھا ہوں کوئی اخبار نہیں تھا اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی فیس بک نہیں کوئی وارڈ سبنی کچھ نہیں تھا امام صاحب رامزہ مدینہ میں رہتے کیا ذروع تھی ریسرچ کرنا ضروری ہے تحقیق کرنا ضروری ہے سمجھ رہے کے نہیں سمجھ رہے ہیں آپ ہاں ہم کرتے ہی نہیں ہو میرے بھائی کھاؤ تو کھانے سے پہلے تحقیق کرو نماز پھلو تو نماز سے پہلے تحقیق کرو رشتہ کرو میرا امام چھوٹی موٹی حجتی نہیں ہے امام پاک کی بھارت سے نکھنا گیا تکہ تخت و تاج ہم دیں گے آپ یہاں آجا اور آپ کا یہاں کا راجہ کرے کہ میں آپ کے قدموں میں پڑا پڑا سنگا کرتا رہا تھوڑا سا ذہن صاحب کر دوں بتا دوں ذہن آپ کا یہ گھوم گیا ہوگا یار یہاں امام حسین کے سانو کہاں سے آگئے ہے نا ذہن تھوڑا تک گھوم رہا ہوگا اگر کسی سے جا کے کہو گے تو کوئی پوچھ بھی سکتا ابھی مولانا رال بیان تو گر گئے لیکن بتا دوں ہاں کھاں سے گئے امام حسین نواز ہے رسول وہ چندر گفت حریف چندر وہ کیسے ساڑو بات ہے کہ نہیں وہ حمزل کیسے ہو گئے تو آپ بھی چکت میں پڑ جاتے تو تھوڑا سا بتا دوں اجازت ہو تو نین تو نہیں آرہی نا اجازت ہو کتاب کا نام سنو کتاب کا نام ہے تاریخ زرتشتی ہزار سال پرانی کتاب ہے ہزار وزال پرانی دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ ایران دیسری کتاب کا نام ہے حسوی اور تعمیرات این کتاب میں جو میں بول ہوں ان کے حوالے سے بکنا آؤ کتاب کی آج کی مولدی کی لکھی نہیں ہے تیزر لہجازت ہزار سال پرانی کتاب ہے ہزار سال پرانی کتاب ہے اُس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جب امیر المومنین خلیفت المسلمین عمر ابن خطاب ہوا کرتے تھے بولو نا سبحان اللہ اُس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جب امیر المومنین خلیفت المسلمین عمر ابن خطاب ہوا کرتے تھے یہ کی نمبر کے خلیفہ ہزارا بتاؤ مجھے مجمع میں سے کی نمبر کے خلیفہ دو نمبر کے دو لوگوں نے بتایا دو نمبر کے باقے سب سائل آئے لے اللہ اللہ ابھی پوچھ لوں چننے ہی سپرکنگ کا کپتان کو امر تو دس بتا دیں گے یہی تو افسوس کی بات ہے ابھی پوچھ لوں کہ مہارانہ پڑتا مووی آئی ہے اس کا ہیرو کو لیکن یہ پتہ نہیں کہ خلیفہ دعوم کون ہے حضرت عمر ابن خطاب دوسرے نمبر کے خلیفہ پہلے حضرت ابو بکر بنے ان کا ڈھائی سال پیڈیٹ رہا اس کے بعد عمر ابن خطاب بنے ان کا دس سال پیڈیٹ رہا سمجھنے بات کوئی نہیں سمجھنے یہ تقریر نہیں ہو رہی ٹیوشن کی لاس شردہ ہاں 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 کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور آپ سنتے رہیں گے تو میں وقت بھی نہیں دیکھوں گا آج انشاءاللہ جلسے سے بھی زیادہ بول جاؤں گا آپ اگر سنتے رہے تب اس لیے یہ میک میرے قابل نہیں ہے میں اس میں فل فوم میں بولوں گا تو یہ پھٹ جائے گا یا اڑ جائے گا اس لیے میں اپنے حضاف سے بول رہا ہوں یہ میرے حضاف کا نہیں اس لیے میں اپنے حضاف سے بول رہا ہوں بہت آپ سن لیجئے کیونکہ یہ میرے حضاف کا ہے ہی نہیں بس آپ سن لیجئے اور آپ سنتے رہیے بس آپ کو سنانا مقصد ہے بات سمجھ لئے کہ نہیں سمجھ رہے بات سمجھ لیجئے میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب حضرت عمر خلیفہ تھی اس وقت حضرت عمر نے ایک لشکر بنایا اور لشکر بنانے کے بعد حضرت عمر نے ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر بھیج دیا کہاں چڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا زور سے بولو ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر بھیج دیا اللہ اللہ ذرا غور کرنا ایران کا چلائی کرنے کے لیے لشکر گھن دیا اس وقت کا ایران سپر کاور ہوتا تھا اس مخبوری دنیا میں اگر سر سزارے طاقت مالا کوئی ملک تھا تو یہ ایران تھا کونسا ملک تھا ایران تھا ایران کے بادشاہ نے بخاری کی حدیث ہے یہ میرے نبی نے اسے اسلام کی جب دعوت بھیجی تھی نا تو میرے نبی کا خط اس نے پھاڑ کے پھیکا تھا اپنے دربار میں ایران کے بادشاہ نے اور ہنس کے کہا تھا اب عرب کے چرواہے ہمیں زندگی جینے کا شعور شکھائیں گے یہ میرے نبی کے خط کو پھاڑ کے اس نے کہا تھا جب میرے نبی کو یہ خبر ملی نبی نے فرمایا اللہ اس کی حکومت کی تکلے تکلے کر دے گا حضرت عمر نے قسم کھائی تھی جب پاور میرے ہاتھ میں آئے گی تو نبی کی اس حدیث پر عمل کر کے اس کی حکومت کی تکلے تکلے کر دے گا تب لشکر بھیجا بولے اس کی حکومت کی تکلے تکلے کر دے گا لشکر چڑھائی جب لشکر کی چڑھائی ہوئی اس سے پہلے ایران کے بادشاہ کی دو بیٹیاں تھے کتنی زور سے بولو بڑی بیٹی کا نام مہربان اور چھوٹی کا نام شہربان دونوں بیٹیوں کا نام تھے بڑی کا نام مہربان چھوٹی کا نام شہربان یہ بھی چڑھائی ہونے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں اس نے اعلان کیا میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں جو میری بیٹیوں سے شادی کرنے کا ایک شک ہے وہ اپنا رشتہ دھو گئے لوگوں کو بڑے بڑے بادشاہ شہزاد راجے مہراجے پر رشتے آئے مہربانوں کو ایک رشتہ پسند آیا جو انڈیا مہباد کے راجہ حریش چندر کے بیٹے چندر گھت گیا تھا اب ایران کا بادشاہ چاہتا تھا شہربانوں کو بھی کوئی رشتہ پسند آیا دونوں کی شادی ذات نہ کرنے لیکن بڑے بڑے راجے آئے مہراجے آئے بڑے بڑے شہزاد لیکن شہربانوں کو کوئی رشتہ پسند نہیں آیا کئی سال گزرگے بادشاہ پریشان ہو گیا جب کوئی رشتہ پسند نہیں آیا تو سوچا اس کو جب پسند آئے گا جب کر دوں گا بڑی کو پسند آگیا اس کا کر دیتا ہوں ایک شادی کر دی مہربانوں کی مہربانوں ہندوستان کی بہو بنی میں وہاں تھا گئی شادی ہو کے چندر گھپ کی بیوی بنی حریش چندر کی بہو بنی آ گئی شہربانوں اپنے گھر رہ گئی کوئی لڑکا پسند نہیں آتا تھا کوئی رشتہ پسند نہیں آتا تھا اتنے میں حضرت عمر نے لشکر بھی گیا اسلام آیا ایران پتا کر لیا کتابوں کے نام بتا کر گیا بولو انشاءاللہ مدھائے گا اسلام کا لشکر آیا اور ایران کو فتا کر لیا لوگو فزینوں پہ کر دے اسلام نے فزینوں پہ کر دے اسلام نے فزینوں پہ کر دیتا ہے اسلام نے مال غریمت کا مال غریمت کا موسیقی صحابہ نارز کی حضور یہ کوئی عام لڑکی نہیں ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہربانہ جب ہم نے حملہ کیا بادشاہ بھی مارا گیا سپاہی مارے گئے لیکن یہ ہمیں زندہ ہاتھ لگی اور اس وقت کی جنگ کا یہ اصول تھا میرے نبی کا یہ بنایا اصول تھا کہ تمہارے سامنے کوئی سیرنڈر کر دے تو اس کو مارنا نہیں کسی نہتے پر تلوار نہیں اٹھانا کسی بھونے پر تلوار نہیں اٹھانا کسی اور ارہا تلوار یہ اصول تھے اس وقت کی جنگ کہا حضور میں شہر ایران کی میری شہربانہ یہ زندہ ہاتھ آگا اس لیے آپ نے سرندر کر دیا حضرت عمر نے فرمایا یہ شاہ ایران کی بیٹی شہزادی یہ ایران شہربانو ہے یہ قید میں زندگی نہیں گزار سکتی گھٹ گھٹ کے مر جائے گی اور اسلام مارنے نہیں بلکہ مرد کو زندگی دینے آیا ہے بولو نا سبحان اللہ اس انام گھوٹے نے نہیں گھوٹے اس کو آزاد کرو اور آزاد کرنے کے بعد میں اس سے کہو تجھے اختیارے ہم چاہتے ہیں کہ تیری شادی مدینہ میں کسی نوجوان سے کرا دی جائے اور شادی کرا کہ کسی کے گھر کی ملک بن کے زندگی گزار لے گی کسی کی لائف پارٹنر بن کے زندگی گزار لے گی کسی کی ش steak حیات بن کے زندگی جب یہ مشورہ دی دیا کچھ صحابہ نارس کی نمکن ہے ملا مشکل کام ہے حضرت عمر نے فرمایا کسی نہیں ہے کہاں ہوں جب یہ شہدادی تھی جب یہ ایران کے محل میں رہتی تھی تو بڑے بڑے شہزادوں کو سپڑا چکی ہے بڑے بڑے راج مارادوں کو سپڑا چکی ہے بڑے بڑے اچھے رشتوں کو خاطر میں نہیں لائی ہے تو مدینے کے غریبوں کو کہاں سے خاطر میں لائی تھی مدینے میں کون ہے حضرت عمر نے فرمایا ایک بار پوچھ کے تو دیکھ لو پوچھنے میں کہہ جاتا ہے کہاں ہجوہ نارس کیتے ہیں کہاں ہجوہ نارس کیتے ہیں کہاں ہجوہ نارس کیتے ہیں اس لیے کہ راجے کو تھکڑایا مہراجے کو تھکڑایا شہزادوں کو تھکڑایا مدینے کے غریبوں کو کہاں سے پسند کریں بات سمجھ رہے کے لئے سے حضرت عمر نے فرمایا ایک بار میٹنگ کرنا ہو ایک بار بات کرو حضرت عمر پوچھنے کے بعد میں کہاں شہربانوں ہم چاہتے ہیں تجھے قید سے آزاد کر کے کسی نوجوان سے تجھے شاہدی کرا دی جائے تاکہ اس کی لائی پارٹنر بن کے تجھے گزاروں کے تجھے گزاروں کے تاکہ اس کی شریف آیا تاکہ اس کی شریف آیا تاکہ اس کی قید بزاروں کے شہربانوں کا نگام حضرت عمر نے فرمایا کس لیے کہاں جب شہزادے پسند نہیں آیا میرزادے پسند نہیں ہیں راجے مہراجے پسند نہیں ہیں تو مدینے کے چرواہے کیا پسند آئیں گے میں جب جانتی ہوں مر سکتی ہوں قید خانے میں کرتو حضرت عمر کا جواب سنو حضرت عمر وہ جس سے شیطان بھی گبراتا ہے حضرت عمر وہ ہے کہ جن کا نام لے کے سو جاؤ تو گندہ خواب نہیں دیکھے حضرت عمر وہ ہے کہ جن کا نام اگر بچے کے سینے پر دم کر دو تو بچے رات کو دسترزدی شاہد نہ کر حضرت عمر وہ ہیں کہ اگر عمر کا نام لے تو تو شیطان پہ شاپ کر دے ایک لڑکی کی کیا وقت کہ عمر کے سامنے بول رہی ہے لیکن عمر کان کھول کر سنو کسی پر ظلم نہیں کرتے دشمنانے اسلام کے لئے عمر حیبت والے ہیں مگر لوگو حضرت عمر کی نرمی بھی اگر کبھی تم دیکھ رہو نہ تک خدا کی قسم کلے جا موکو آئے گا کبھی کبھی دوری رات مدینہ میں لوگ لے سوٹے تھے میرا اوپر رہتا تھا حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا یہ بات سنکے حضرت عمر نے فرمایا زبردستی نہیں ہے ایک بات ٹرائی کر کے دیکھ لینا ہو سکتا لڑکا پیچھے پسند آ جائے ایک بات ٹرائی کر لینا اگر پسند آ جائے تو کر لینا شہرمانو پسند نہ آئے تو شادی نہ کرنا زبردستی نہیں ہے کہا عمر کیا کہہ رہو تو میری شادی آپ زبردستی نہیں کراؤ وہ حضرت عمر نے فرمایا نہیں ہمارے مذہب اسلام میں کسی لڑکی کی شادی زبردستی نہیں کرائی جائے سکتی ہے میرے نبی کا بنایا ہوا قانون ہے زبردستی نہیں کرنا اگر پسند آ جائے سکتی ہے اگر پسند آ جائے سکتا ہے یہ حرار کا معدائے لے ساتھ بیناتی ہے شاہرمانو بیناتی ہے سلام آ جائے اگر پسند آ جائے اللہ 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 جب تک عمر مدینے میں زندہ ہے تیرے نہیں مدینے کی کسی بیٹی کے اوپر کوئی آگو تھا ہائے ہائے اب دیکھنے لگی وہرے عمر میں قربان جاؤں تری عظمت ہائے ہائے کہنے لگی 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 عمر میں تو تیرے قید میں آئی تو میں تو بڑی گھبرا رہی تھی پتہ نہیں عمر کیا کرے گا میرے مذہب میں تو یہ ہوتا جب کسی کی لڑکی کو لایا جاتا ہے تو میرا باپ جو بادشاہ تھا سپاہیوں کے حوالے کرتا تھا پوری رات اس کے جسم کو کتوں کی طرح میرے سپاہی نوشتے تھے حضرت عمر نے فرمایا میرے سپاہیوں کے بارے میں بتا اپنے نے کیا 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 شہربانوں نے کہا قسم کھا کے بتاتی ہوں تیرا کوئی بھی شپاہی عمر یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے کپڑوں کا کلر کیسا ہے یہ ہماری شان تھی یہ ہماری عظمتیں تھی لوگو آج ہم کہاں چلے گئے آج ہم دوسری کی بچیوں پر نگاہیں ڈائیتے ہیں لوگو آج تکتے ہیں موبائلوں میں دیکھ رہے ہیں سرچ کر کر کے یوٹیوب پہ لالا کے دیکھ رہے ہیں آئے آئے یہ تیری شان تھی حضرت عمر نے کہاں ایران میں تو عمر نہیں تھا نا سفر میں تو عمر نہیں تھا نا جب عمر کی غیر موجود کی میں تیری عزت محفوظ تھی تو اب تو عمر موجود ہے حضرت عمر کی غیر موجود کی میں تیری عزت محفوظ تھی اب تو مدینے میں عمر ہے رب کی عزت مقصر تیری عزت کی زمانہ تھی مر لیتا ہے کہنے لگی وارے سلام تیرا قانون قید میں ہو کے بھی زندگی عزت نظر آتی ہے عمر جب یہ بات ہے تو ایک بات ٹرائی کر لیتا ہے کیا جاتا ٹرائی کریں گا فری میں ٹرائی حضرت عمر آئے مشورہ کیا کس سے شادی کرائی جائے سارے شہابہ نے کہا حضور آپ نے اتنا بڑا چیلنج تو کر دیا لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے کسی کو بھی پیش کریں گے یہ منع کر دیں گے اور جب منع کریں گے تو عمر کی بات نیچی ہو یہ ہمیں ذرا پسند نہیں عمر کسی کو پیش کریں یہ منع کر دے تو پھر یہ ہمیں پسند نہیں زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن تھوڑا سا ناغوار گزرے گا مفتی ملیر صاحب کسی کے لیے کوئی کام کہیں اور وہ منع کر دے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا ہمارے امام نے ہمارے مولانا نے کہا تو ابھی میں کسی سے پانی مانگو اور وہ منع کر دے نہیں لاکہ دوں گا تو پانی تو مجھے نہیں ملا تکلیف آپ کو ہو جائے گا بات حقیقت ہے کہ نہیں کہا حضور ہمیں تکلیف ہو جائے گی حضرت عمر نے فرمایات جب شاہ کو پسند نہیں کیا شہزادوں کو پسند نہیں کیا راج مہراجوں کو پسند نہیں کیا تو مدینہ کے غریبوں میں کون رکھا کہ جسے پسند کرے گی اب جملہ سنو گے طلب جاؤ گے اور اگر اچھا لگے تو کوئی نعرہ لگا دینا ہائے 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 سبحان اللہ جوڑ سے بولو برایا سبحان اللہ مولانا مفتی غلفوں صاحب قبلہ نسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالہ سمجھ مارا کے نہیں آرہا اچھا لگ رہا کے نہیں لگ رہا اب جو چلے گئے وہ میرا کیا لے گئے بتاؤ حسین کی شہادت تو سب سنتے ہوں گے آج شادی سنتے ہیں آئے ہائے درہ بولو نا سبحان اللہ 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 اسلام کا شہزادہ اگر اسے اسلام کی شہزادی ہونے پہ ناز ہے تو مجھے اسلام کا شہزادہ ہونے پہ ناز ہے آئے ہائے اس کی سباری ضرور مجھے اسلام کی شہزادی تو مصطفیٰ کا کعبہ ہے آئے ہائے یہاں پر ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتاؤں جو رافزیت کے موپے تھپڑا ہے جو رافزیت حضرت عمر کو گالی دیتے نہیں تھپتے ان کو نہیں پتا ظالموں کو کہ حضرت عمر کتنی محبت کرتے تھے اہلِ بیت سے بیٹا تو عمر کا بھی جوان تھا عبداللہ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میرا بیٹا شادی کرے گا لیکن نہیں حضرت عمر نے اپنے بیٹو کو نہیں پیش کیا یہاں حسین کو پیش کیا اس لیے کہ عمر کا بیٹا ہونا اور ہو مصطفیٰ کا نوازہ ہونا آئے ہائے مولا حسین سے پوچھا اب حضرت عمر نے ادھر تو بات ہو گئی نا شہرمانوں سے اب مولا حسین سے پوچھا چونکہ اسلام میں دونوں سے پوچھنے کا نام دکھا ہے اب یہاں پر ایک بات مسئلہ بتا دوں مسئلہ سن لیجئے مسئلہ وہ یہ ہے جب ہم شادیاں کرتے ہیں اکثر لڑکوں سے تو پوچھ لیتے ہیں فلا جگہ رشتہ کر رہے ہیں لیکن لڑکیوں سے پوچھنے میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں یہ غلط ہے اگر بیٹی کی بہن کی شادی کرو تو جیسے آپ بیٹوں سے پوچھتے ہیں پیری شادی فلا جگہ فلا لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں اس کی رضا آپ پوچھتے ہیں ایسے ہی بیٹوں سے پہن سے بھی پوچھو کسی بھی طرح سے فلا جگہ فلا کھرا دے میں فلا لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری رضا مندی ہے اس کی رضا مندی ضروری ہے اگر یہ رضا پر حاضر نہیں ہوئی سبر دیسکروں نے شادی کرائی اس میں کوئی شرم نہیں ہے بلکل پوچھیں آپ آپ نہ پوچھ سکیں گھر میں کسی عورت سے کسی بہانے سے کسی طرح سے پوچھوالے حضرت عمر پہلے شہربانوں سے پوچھ رہے ہیں اور بعد میں اب مولا حسین سے پوچھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں کہ امیر المومنی نے تو شہربانوں سے پوچھ رہا چلو لاؤ حسین کو دولہ بنا کے لاؤوئی ہم نے کہہ دینا ہے ہی حسین سے پوچھ رہا ہے حسین تمہاری شادی کرانا چاہتے تمہارا نکاح کرانا چاہتے کیا مرضی ہے عرض کی بابا عدی سے پوچھ لے بابا عدی مرضی ہوئی تو ہماری مرضی ہوئی یہ وفادار باپ کا وفادار بیٹا ہے یہ وفادار باپ کا وفادار بیٹا ہے آج کے تو کچھ بیٹے بیٹیاں ایسے بھی ہیں اگر باپ کہہ رہا تیرا رشتہ وہاں کرائیں گے تو کہہ رہا نہیں نہیں وہاں نہیں کرائیں گے یہ رشتہ وہاں کریں گے جہاں ہماری پہلے سے بات چل لیئے اور ورنہ چوہے کی دوائی کھا کے مر جائیں گے چوہے کی دوائی ہاتھ پر رکھ کے ٹیل رائیں باگ جائیں گے کودھ جائیں گے مر جائیں گے بیٹی ناک کٹا گئی بیٹا ناک کٹا گیا میرے بھائیو یہ وفدار باپ کا وفدار بیٹا ہے بابا سے پوچھ لو مولا علی زباد کی حضرت عمر نے آپ کے بیٹی کی شادی کرانا چاہتے ہیں مولا علی نے فرمایا جو امیر المومنین کی مرضی وہی علی کی مرضی اب دونوں طرف سے رضا مندی ہو گئی اور جب دونوں طرف سے رضا مندی ہوئی تو شہربانوں کے بیان ہے مولا حسین کو لائے گیا شہربانوں کو لائے گیا پردہ ہے حجاب ہے فروقت ہے لوگوں مولا حسین آئے ہیں اور جب پردہ ہتا حجاب ہتا شہربانوں کا بیان ہے جیسے ہی پردہ ہٹا میری نگاہ حسین کے چہرے پر پڑی حضرت عمر نے فرمایا دیکھو ہونے والا دھولا یہ ہے ہونے والا نوشہ یہ ہے شہربانوں کو دیکھو دیکھو دیکھ لو اگر پسند آئے تو ہاں کرنا پسند نہ آئے تو نہ کرنا چہرے کو نظر پڑی نظر پڑتا ہی پہی تلت تلت بولی ہمارا سمکھاتا جاتی چہرے کو آج مجھے دکھایا ہے کسی چہرے کو بار بار خواب میں دکھاتا ہے اور بار بار چہرہ دکھاتے یہی بناتا ہے شہربانوں کو دیکھو ہمارا سمکھاتا ہے ہمارا سمکھاتا ہے نعرے پڑیر نعرے رسالہ چشم دستار بندے یا غوث اور عمر سنو آج جل کی بات بتا دو جو آج تک میں نے شادی نہیں کی تھی اس کی وجہ سن لو بات میری غریبی نہیں تھی آج تک جو میری بہن نے شادی کی بھارت کی انڈیا کی اپنی بڑھتی وجہ یہی میں نے قسم خائی دی کیونکہ یہ شہزادہ پسند آ گیا تھا میں نے قسم خائی دی شادی کروں گی تو خوابوں کے شہزادے سے کروں گی اور ایک بار نہیں سو بار دیکھ چکی ہوں اس شہرے کو کوئی بار بار دکھاتا اور بار بتاتا شہربانو تیرا شوہر یہی ہو بس قسم خائی تھی کہ اسی چہرے کی تلاش تھی اگر کہنے کی بات ہے تو کہنے لگی امایر کی منزل ایران کی شہزادی بندے مڈینے کی قیادیbaren کی شہزادی سے بھی بڑی ہے جو میری منزل ایران کی شہزادی بن کر نہ مل سکی وہ مدینہ کے قیدی بن کے مل گئی مجھے پسند ہے مجھے قدوم ہے اللہ 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 اللہدرہ بولو سبحان اللہ مجھے پسند ہے مجھے قدوم ہے موسیقی دائرہ اسلام میں آئیں جب حضرت عمر نے بتایا اسلام میں زبردستی نہیں ہے کہ وارہ اسلام تیرا قانون اسی کو اپناتے ہیں دائرہ اسلام میں آگئیں یہ وہی شہربانوں ہیں جو کربلا میں حسین کے ساتھ ہیں توجہ ہے اور ٹیم بہت ہو گیا تقریر بھی ختم کی طرف دو بج گیا ہاں دو بج گیا اور تقریر میری کتنے بجے شروع ہوئی تھی بارہ بجے بارہ پچیس پہ ایک پہتیس تقریر ہو گئی ایک گھنٹہ پہتیس منٹ پانچ منٹ اور بل دوں ایک گھنٹہ چالیس منٹ ایک گھنٹہ چالیس منٹ ہوتا سو منٹ شتک پورا نائنٹی نائن پہ نہیں پورا شتک ہو جائے گا بس کام پورا بس نین تو نہیں آ رہی نا اچھا لگ رہا نا مزا رہا نا ہائے 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 ہائ شہید ہو جاؤں گا راب شہربانوں سے ملاقات کی تنہا شہربانوں کو اپنے خیمے میں بلایا مولا حسین نے بڑی غم والی آواز میں کہا شہربانوں تو شہزادی ایران تھی میرے دامن میں جب سے آئی ہے ہو سکتا ہے کہ میں تیرے مطابق تجھے کبھی کھانا نہ کھلا سکا ہوں تو شہزادی تھی میرے گھر میں تو کبھی فاقع بھی تھے کبھی کھانے بھی تھے ہو سکتا ہے کہ تیرے شان کے مطابق میں تجھے کپلا نہ دے سکا ہو سکتا ہے میں تیری زیب و زینت اور عرائش اس طرح سے نہ کر پایا جو تیری شان و شکت رہی ہوگی لیکن میں تس سے آسی ہوں میں تس سے خوش ہوں مدان محشر میں نانا مصطفیٰ کے سامنے کہوں گا نانا جان میں شہربانوں سے خوش ہوں میری ایک خواہش ہے شہربانہ تم اپنے بچوں کو لو کے کربلا سے چلی جاؤ یزاری میرا سر سلم کر کے اپنی پیاس بجھالیں گے تو مدنی بچوں کے ساتھ کہیں زندگی گزار لینا حسین تم سرازی ہے شہربانوں نے آنکھ میں آنسو لانکے کہا تھا مولا حسین شہربانوں کے لال فاطمہ کے لال سے زیادہ افضل نہیں ہے کربلا میں پہلے شہربانوں کے لال کاٹے جائیں گے اس کے بعد فاطمہ کے لال کی باری آئی گی بات آئی لینے دینے کی بات آئی شان و شکر کی بات آئی کھلانے پلانے کی بات آئی اڑھانے پلانے کی کہ شہرب کیا بات کرتے ہو یہ تو میں جانتی ہو یہ صاحب کے گامن میں آئی تھی میری زبن میں کیا چار چان لگ ہے جن میں شہزادی ایران کی در راستہ چلتی تھی مناڑی دینے والا نبان کرتا تھا اور شہزادی ایران آئی ہے سارے سے میری سوکبایاں میں جن میں شہزادی یہ سوکبایاں میں چھوٹا تھوں میکرچسłą میں بات آئی میری مینی کا بات آئی ہے شہزادی ایران ہو نہ ہو رہے فاطمہ کی پہو ہو نہ ہو آئے آئے لوگوں اچھو کہ تو قریب بھی جاؤ تو پھر مرتبے بڑھ جاتے ہیں اچھو کہ تو قریب بھی جاؤ تو پھر اچھے ہو جاتے ہیں دوستیاں کرو تو اچھے سے کرو شادیاں کرو تو اچھے سے کرو آئے آئے اب یاد نہ ہو تو مغرب کا وقت ہوا فائشہ نے خادمہ کو بھیجا یاد ہے کہ نہیں ہے بھول گئے مجھا یہاں ہے آپ بینشنہ لیجئے جس دروازے سے ہم داخل ہوئے اسی سے نکلیں گے انشاءاللہ شام کو آزان ہوئی مغرب کی اور فائشہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا کتنے کسٹومر ہیں لسٹ لاؤ اور مغرب کے بعد کسٹومر سے ملنے کا وقت ہوا خادمہ اسی سے ایک کسٹومر دالی والا ٹوٹی والا اللہ اللہ کرنے والا اکر گئی کسٹومر کے بعد آ گیا ہے مسلح بچھا کے زہر پڑا اثر پڑا مغرب پڑا کہنے لگی کسٹومر تو دیکھا مگر آج تو شرابے پی کے تو آتے تھے شرابی تو آتے تھے اس کوٹے پر لیکن آج نماز ہی آیا ہے آج سے پہلے جوانی سنتے پر آتا تھا مگر آج قرآن پڑھنے والا کاری آیا ہے اسے کیا پتا تھا اچھو کے پڑوس میں آ گئی ہے اسے کیا پتا تھا اچھو کے پڑوس میں آ گئی ہے کہنے لگی خادمہ سے تو پھر آج کی رات تو خالی جائے گی تو خادمہ نے کہی جو فجر کے بعد سے آکے پڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو کسٹومر ہی ہوگا ایسے کیوں پڑا ہے خالی کیوں جائے گی زیادہ نہ صحیح ہے کی صحیح مگر ہے تو کسٹومر تجھے تو فیس چاہیے تجھے ٹوپیو دالی سے اور تجھے نماز مسلس ہے کیا مطلب تیری فیس اگر دے تو بلا لیں گے کہنے لگی بات تو صحیح کہنے لگی بھجائے اسے فیس وصول کرے پر آنے کی دعوت دے خادمہ نہیں چاہیے آجنے لگی تو لوگ کس لیے آتے ہیں کس سے ملنے آتے ہیں کہاں میری جو مالکی نے اس سے ملتے ہیں تو کہاں ہم بھی اسی سے ملاقات کے لیے آئے تو کہاں فیس لکتی ہے باہزی بستامی نے فرمایا پوری رات کی جتنی فیس سارے کسٹومر دیتے تھے تنا اتنی اکیلہ دے ہوں گا اللہ اللہ نقصان نہیں ہونے دوں گا اس کا جتنی سب دیتے تھے اکیلہ دوں گا خوش ہو گئی آنکھوں میں چمک پڑ گئی اللہ اللہ ایک دے گا پھر گئی بھاگی بھاگی اور کہنے لگی کسٹومر کوئی عام نہیں ہے بڑا میر کسٹومر آیا ہے پوری رات کی قیمت دینے تیار ہے کہنے لگی فسا ہے مگر آج پڑا موتا فسا سکا 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 فاہشہ نے کہا پھر چلزی آنا ایک سارے کسٹومر کی قیمت دینے تیار ہے تو پھر کس لیے دے اللہ اللہ سکا 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 ہوں فاہشہ کی خواد میں آئی آنے کے بعد میں فیض پٹا دی پوری رات کی بی مثالی نے پوری رات کی فیض چلزی آناگرز دینے ایک مساجہ اٹھایا ہے میرے آپ موسو کبھر کبھر کهم میں لے جائے خسالی دن گی میرے موسو ہو موسو موسو بڑا صوت سکھانی د parti سکتا ہے مطلع کی شاہد ہے ہاتھ ہاتھ مطلع میں مشہدہ ہے ہماری کا ہے ہماری کا ہشہ سے ہماری کا مطلعہ مطلعہ کی مطلعہ جبی ہے یا جس کی قدروں میں مطلعہ کی قدر ہماری کا مطلعہ ہماری کا مطلعہ تکبیر دارے رسالہ کشن دستار بندی مسلک اعلیٰ حضرت ہماری تکبیر ہماری رسالہ خلال موسیقی موسیقی کہنے لگے دل ایک ہے وہ دے دیا کسے دے دیا کہا مدینے والے کو دے دیا اب دل میں گنجائش ہی نہیں ہے کسی کو دوں تو کہا آیا کیوں ہے کہا تُس سے مل کہا ملنے بھی آیا ہاں دیکھنا بھی نہیں کہا میری ملاقات کا طریقہ الگ ہے دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیں سب کے ملنے کے مقصد ہوتے ہیں جو تُس سے ملنے کے لئے آتے ہیں ان کے مقصد کچھ اور ہوتے ہیں ہمارا مقصد کچھ اور ہے تو کہنے لگی تیرہ کیا مقصد ہے بھائی زب بستامی نے فرمایا پوری رات کی قیمت ادا کر دی ہے جو مقصد ہوگا وہ حاصل کروں گا اس لیے کہ پوری رات کی قیمت دے چکا ہوں پوری رات کی قیمت دیا ہے مقصد جو ہوگا وہ حاصل کروں گا کہنے لگی مجھے منظور ہے اس لیے کہ پوری رات کی جب تُنے قیمت دے دی ہے تو اس وقت کا مالک تو ہے اس رات کا مالک تو ہے اب کیوں کی جو مقصد ہوگا وہ حاصل کروں گا جیسے دی ہے کہ پوری رات کی قیمت دے دی ہے اور اپنا بھائی زب بستامی نے فرمایا اب اگر میری باپ بھی میری شاہد تحت کام کرنے پہ داری ہے کہنے لگی عجیب پاگل انسان ہے آج سے پہلے جو آتے تھے وہ مجھے ناپا کو گندہ کر کے جاتے تھے یہ غسل کرنے کی بات کرتا ہے اسے کیا بتا تھا روزانہ گناہوں کا اندھیرہ آتا تھا آج نیکیوں کا صویرہ آ گیا ہے اب تو قیمت لے چکی تھی اب وعدہ کر چکی تھی جو کہو کہ وہ کرنا غسل کر آئی اور وہ جب غسل کر لیا تو کہا اب اپنی چادر کو اچھے سے اپنے سر پر رکھ لیں کہنے لگی آج سے پہلے پیسے دے کے چادر اتارنے آتے تھے آج پیسے دے کے چادر دھکنے آیا ہے عجیب پاگل ہے تیرا پیسہ زیادہ تھا کیا پیسہ بھی اتنا نہیں ایک کسٹیومر کے روارے میں سب کے برابر دیا ہے آپ نے فرمایا وہ پیسٹیومر نہیں وہ پیسٹیومر نہیں جو کہت لاؤں کر لے موسیقی دو رکعت نماز ادا کر لے میرے بھائیوں زیادہ اور کرنا دل کے کانوں سے سمرا اب تو قیمت لے چکی اس کا کام نمازیں پڑھنا نہیں تھا اس سے اور نمازوں سے کیا مطلب میرے بھائی یہ تو اچھے اچھوں کو گمرا کرتی موسیقی 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 نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی دل کی دنیا بدل گئی تھی دل کی نقشیں بدل گئے تھے دل کی تاریخی لمحے میں نکل کے نیکیوں کا اجالہ ہو گیا تھا محبتِ رسول کے چراغ جلنے لگے تھے اور جس دل میں محبتِ رسول کے چراغ جلتے ہیں اس دل سے دنیا کی حکومت اور دنیا کی دولت دنیا کی لالت سب نکل جاتا نبی کے عاشق کے سامنے دنیا کی کئی حقوق وہ ٹھوکر ماتا دنیا کی دولت پر نبی کا عاشق خدا کی قسم بائزید بستامی رب کا شکر اللہ کیا مولا تیرا کرم ہوا کے تیری باہرگاہ میں آگئی اب بائزید بستامی فرماتے ہیں تو یہ نہ سوچنا کہ یہ صادت انہیں گھاٹی کا کیا ہے یہ نہ سوچنا کہ دنیا کی دولت چلی گئی اگر اگر مدینہ والی کا واسطہ دے کے مانگے تو آج بھی ان کے واسطے میں یہ پاور ہے کہ جو مانگے تیرا رنگتی آدھا کر دے گا حکومتیں ان کے صدقے میں ہیں تختت آج ان کے صدقے میں ہیں تجھ یہ نہ سوچنا کہ میں نے تیرا دنیا کا مقصان کر دیا آج تو ایسے ہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لی ہے لوگوں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ سب سے رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے ایسے کر دیتا جیسا بند آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے بائزید بستامی فرماتو ہے آج تو ایسے ہوگے جیسے پیرا فاول ہے آج تو ایسے ہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لی ہے اللہ تمام گناہ کو ماہ کر دیا ہے اللہ نے کہا 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 کہاں اب دنیا کی کوئی اوقات نہیں رہے گے اب دنیا کی کوئی فائزی سے نہیں رہے گا اگر مانگنے کی طرف ہے تو سچ سے دین میں اگر کچھ ہے تو مدینے والے کے چل دینے اگر دل میں اگر دینے والے کی احبت ہے کہاں مانگ لے اس وقت جو دنہ کرے بھی کوئی مجھ میں سکھلے اس کے نعرہ لگانا مجھے میں چلی جا مانگ لے ابھی ہمیں توڑا ہی سکتی ہے کرنے کر دوگا دنیا کی دنیا کیوں جبنے کر رہی سجدے میں رکھتے ہو مانگنے کو بہتر شباب سے اپنے چونٹوں میں بیان کرتی ہے شرم بھی جا رہی شریم آنا جب جانے لگ بنیان میں رکھتے ہو محشر میں بھی کہہ دینا آئے 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 محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا کیا بات ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں اور وہ ہس کے کہے جائے دیوانا ہو دیوانا اگر توبہ کرے بندہ تو اللہ اگر سمندر کے چھاک کے برابر بھی گناہ ہو تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لوگوں ہم گناہگار ضرور ہیں مگر ہمیں رب کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم توبہ کریں گے تو وہ ضرور معاف کر دے گا آج اس جلسے کو گواہ بنا کر رب کی رحمت کے فرشتے یہاں وجود ہیں انہیں گواہ بنا کر آج توبہ کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو اللہ اگر ہاتھ دیئے ہیں تو اٹھا کے وعدہ اٹھائے رہو اٹھائے رہو وعدہ کرو مولا جن تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے مولا ہاتھ اٹھا کے وعدہ انہوں نے کیا ہے توی نہ وعدہ جوہانے کی توفیق نہ فرما دے مولا ان کے کتنے بھی گناہ ہو تیری رحمت سے زیادہ نہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے میدانِ محسر میں حسینی جھنڈا نصیر فرما دے قبر میں مصطفیٰ جسے چھزارہ پسیل کر دے اب نیچے آپ نے وعدہ کر لیا توبہ کر لیا قرآن کہتا میں کہتا تو آپ سے اور بھی توبہ کر آ جھوٹ نہیں بولوں گا شراب نہیں بوں گا بہت سے بات نہیں مگر میں نے خالی ایک توبہ کرائی نماز پڑھ لوں گا گناہوں سے توبہ اور نماز کا وعدہ اس لیے قرآن کہتا قرآن کہتا تنہا نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روگ دیتی ہے آپ نمازی ہو جاؤ بے حیائی سے بج جاؤ گے برے کاموں سے بج جاؤ گے آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حسینی میں شمار فرمائے کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں میرا مولا معاف فرمائے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرشاہ اسلام زندہ بار و مالے محمد الرشاہ محمد الرشاہ